وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو وہ چیزیں بتائی ہے جو آپ نہیں جانتے تھے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مرشد کسی اسکول میں نہ گیا ہو اس کا معلم عرش والا ہو یہ چوتھی شرط ہوئی پانچویں شرط میڈیم جو ہے علم کا جو علم کو لا رہا ہے وہ میڈیم کیسا ہونے چاہیے مرادی میڈیم اردو میڈیم انگلیش میڈیم اگرہ وغیرہ بتایا کہ علمہ شدید القوا میڈیم نہ خاک ہو نہ نار ہو بلکہ میڈیم نوری ہو نوری میڈیم ہونا نور میڈیم ہو اس لئے کہ فرشتہ جو جبرائیل ہے وہ نور سے بنا ہوا ہے میڈیم نور ہونا چاہیے یہ پانچویں شرط ہے چھتی شرط جو دیکھا دل نے جھوٹ نہیں بولا جس کا دل معصوم ہو ظاہر ہے کہ جس کا دل صاف ہو جس کا دل معصوم ہو اس کی فکر بھی معصوم ہوتی ہے یہ یہ چھتی شرط ہے ساتھیں شرط نگاہ تیڑھی نہیں ہوئی نگاہ جس کی سیدھی ہو اور جس کی نگاہ معصوم ہو یہ ساتھیں شرط ہے اور آٹھیں شرط لوگ پڑھ کر بولتے ہوں لوگ سن کر بولتے ہوں لیکن یہ مرشد ایسا ہونا چاہیے جو دیکھ کر بولتا ہو تقریب کی جاتی ہے جنت کے بارے میں جہنم کے بارے میں قبر کے بارے میں آدمی سن کر کے یا پڑھ کر کے بولتا ہے مگر اس مرشد کی آٹھیں صفت یہ ہو کہ وہ جو بولتا ہو وہ مقام مشاہدہ سے بولتا ہو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بولتا ہو یہ آٹھ شرطیں جس ہستی کے اندر پائی جائیں وہ اہل حدیثوں کا ریبر ہوتا ہے وہ مرشد ہوتا ہے اس کو مرشد منتا ہے یہ آٹھ شرائط ہونا اور ظاہر ہے کہ یہ آٹھوں شرائط اس کائنات میں صرف ایک ہی ہستی کا اوپر منطبق ہوتی ہے اور وہ ہستے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ہیں درو شریف پڑھ لیں اللہ مبارک یہ آٹھ شرطیں جس کے اندر پائی جائیں وہ اہلِ حدیثوں کا امام وہ اہلِ حدیثوں کا مرشید اس کا رہبر اور یہ آٹھوں شرطیں صرف ایک ہستی میں پائی جاتی ہے لہذا ہوں گا مرشید وئی ہے تو میتھمیٹیکل کانکلیوشن therefore آپ کی بارگاہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو چیز صادر ہو بلا چونچلا تسلیم کر لیا جائے اور اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جائے اور کائنات کے ہر شخص کی بات کو نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اس کی بات اگر اس بارگاہ میں ایکسپٹ ہو جائے تو ایکسپٹ اٹ ریجٹ ہو جائے تو ریجٹ اٹ و آخر دوانا الحمدللہ رب العالمين